السلام علیکم ویلکم تو اینا در ویڈیو بھائی صاحب آج چوزے ماشاءاللہ سے مہور لے کے آئے ہوں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے کے چوزے میں لے کے آئے ہوں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی اتنے زیادہ چوزے آگئے ہیں بھائی صاحب یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ تقریباً ایک سو پانچ چوزے ہیں جو کہ یہ چوزے کون سے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جو لیر مرگی ہوتی ہے نا اس میں جو ہے اس میں جو میل نکلتے ہیں یہ سارے ٹوٹلی میل ہیں تو یہ میں چوزے لے کے آئے ہوں چیک کریں بھائی صاحب یہ دو تین دن ہو گئے ہیں اسی جو ہے وہ بروڈر میں ہیں اب یہ جو ہے ان کی جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ سائز ان کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے آج ان کی ایج ہو چکی ہے یہ تیسرے دن میں آج جا رہے ہیں یہ میں لے کے آئے تھا جمعہ رات والے دن لے کے آئے تھا آج اتوار یہ دیکھیں یہ ان کا ماشاءاللہ دو تین دن ایج ہو چکی ہے یہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چوزے لے کے آئے تھا ماشاءاللہ سے یہ تقریباً سارے کے سارے میل نکلیں گے اب ان کی جیسے کے ایج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو انہیں یہ بروڈر میں جگہ جو ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے آج جو ہے وہ ادھر جگہ بناوں گا یہ دیکھیں ادھر تو یہ جگہ ان کے لیے کافی ہوگی بہترین ہوگی اور ان کی ہیٹ کے لیے جو ہے وہ ہیٹ دینے کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرک راڈ لگے گا جو کہ انہیں ہیٹ فرام کرے گا کیونکہ انہیں ابھی ہیٹ کی بہت ضرورت ہے اچھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والے چوزے جو ہیں وہ پلتے نہیں ہیں مر جاتے ہیں یہ سروائیو نہیں کرتے تو یہ آپ کے سامنے ہیں انہیں سب سے پہلے تو جو مین چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہیٹ ان کی چاہیے ہوتی ہے ان کا تمپریچر منٹین ہونا چاہیے وہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں آپ نے کسی بھی بریڈ کے چوزے رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ فینسی بریڈ ہے یا انڈے والے کوئی رکھے ہوئے ہیں یا یہ جیسے کہ ان کو جیسے عام زبان میں فارمی چوزے بولتے ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں کوئی بھی بریڈ ہے آپ نے چوزے رکھے ہوئے ہیں ان کو جو سب سے مین چیز ہے وہ تمپریچر ہے اگر آپ نے ان کا تمپریچر منٹین کر لیا تو آپ کا ایک بھی چوزہ جو ہے وہ اکسپائر نہیں ہوگا تو جیسے آپ کے سامنے یہ میں دکھا بھی رہا ہوں آپ کو آج ان کو چوتھا دن ہو گیا تو چار دن کی ایج ہو گئی آپ کے سامنے ہیں ایک سو پانچ چوزے تھے اور ایک چوزہ جو ہے دو چوزے جو ہیں وہ ابھی تک اکسپائر ہوئے ہیں ایک ہوا تھا پرسوں چوزہ اکسپائر ہوا تھا وہ کس طریقے سے چوزوں کے نیچے دب گیا تھا اور ایک آج چوزہ اکسپائر ہوئے ہیں صرف اور صرف دو چوزے ابھی تک اکسپائر ہوئے ہیں اور باقی سامنے سارے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہیلتھی ہیں ایکٹیو ہیں یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں سارے ہیلتھیو ہیں ایکٹیو ہیں ایکٹیو ہیں ایکٹیو ہیں تو یہ دیکھیں فارمی چوزیں جن کو آپ بولتے ہیں یہ وہ چوزیں ہیں ابھی یہ خوراک دالی ہوئی ہیں ان کو دوپہر کی یہ دیکھیں خوراک کھا کے کچھ چوزیں اندر چلے گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی انہیں باہر خوراک کھا رہے تھے میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے وہ ان کا جو پیٹہ فل ہوتا جا رہا ہے وہ اندر جاتے جا رہے ہیں اندر کیوں جا رہے ہیں ادھر تیمپریچر مینٹین کیا ہوگا وہ دیکھیں بلب چل رہے ہیں بروڈر کے اندر ابھی ان کو ٹھانٹ لگ رہی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ ادھر جاتے جا رہے ہیں جیسے یہ بھی دیکھیں آج سے آج سے آج سے آج سے کھا رہے ہیں اور اندر جاتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی شام کو جو ہے وہ انہیں ادھر شفٹ کروں گا یہ کونے میں میں نے آپ کو دکھایا وہ ادھر اوپر ان کے تیمپریچر کے لیے رال لگاؤں گا اور ابھی فلال یہ اس بروڈر میں ہی ہے یہ دیکھیں نا ابھی یہ آدھے سے زیادہ باہر ہے اور ان کو جگہ دیکھیں آدھے اندر ہے تو جگہ دیکھنے فل ہو گئی ہے ابھی جگہ ان کو تنگ ہوتی جاری ہے آہستہ آہستہ سے ان کی جگہ ہے جیسے جیسے ان کا جو ایج ہے بڑھے گی سائز بڑھے گا ان کی جگہ کھولنی پڑے گی ابھی فیلال جو ہے وہ ادھر شفٹ کروں گا وہ کونے میں ادھر جگہ میں آکے تو وہ فیلال ان کی ایج کی حساب سے جگہ کافی ہوگی جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی جائے گی ویسے میں وہ جگہ جو ہے وہ تھوڑ تھوڑ کھولتا جاؤں گا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں آپ نے جو دوسرے ہیں وہ بھی چوزے میرے دیکھے ہیں ان کی ہر ہفتے کی گروتھ جو اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں لازٹ ٹائم جو ہے وہ ان کی ساتھویں ہفتے کی جو ویڈیو میں انہیں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو کہ وہ میں نے خود ہیچ کروائے تھے تو یہ میں باہر سے لے کے آئے ہوں ان کی جو پرائس بھی آپ کے ساتھ بتاؤں گا میں آپ کو آپ پہران رہ جائیں گے کہ اتنے سستے یہ میں چوزے لے کے آئے ہوں یہ دیکھیں وہ ظاہری سے بعد ہے جب آپ کوانٹیٹی میں اٹھائیں تو وہ آپ کو کچھ بسکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں یہ چیک کریں ایک تو ان کو میں پانی میں وائٹمینز استعمال کروا رہا ہوں اس سے بھی ان کی گروتھ میں جو ہے وہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں وہ ادھر چلے گئے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ کوراک ڈالی تھی دیکھیں وہ دیکھیں پھر آ رہے ہیں اندر جانا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اندر تمپریچر مینٹین ہے وہ سردین کو نہیں لگے گی اس وجہ سے یہ اندر جا رہے ہیں یہ دیکھیں تو ایک ٹری ہم کیا کرتے ہیں ان کو اندر ہی دے دیتے ہیں کھانے کے لیے کیونکہ ابھی جو چوزے ہیں وہ کھراک کھائیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ کھانا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ان کا جو تمپریچر ہے وہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے کسی بھی چوزے کا کسی بھی بریڈ کا کسی بھی نسل کا وہ سب سے مین چیز تمپریچر ہے اگر آپ نے تمپریچر مینٹین کر لیا تو آپ کا ایک بھی چوزہ اکسپائر نہیں ہوگا چوزوں کو کس طرح سے پالنا ہے کیا دینا ہے اس سے ڈیٹیل سے ویڈیوز جو ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہ لازمی دیکھئے گا آپ کا اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا ہوگا ویڈیوز میں چوزے پالا کریں ایک بھی چوزہ جو ہے وہ آپ کو اکسپائر نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ کے سامنے بلب چل رہے ہیں تمپریچر مینٹین ہے تمپریچر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی اس کا بروڈر کا دروازہ کھلا ہوگا ہے تو یہ دیکھیں تمپریچر تقریباً 39.39 30 ڈگری تمپریچر ہے ابھی یہ بند ہوگا تو یہ 30 سے اوپر چلا جائے گا آپ نے پہلے 10 سے 12 دن 15 دن ان کا تمپریچر 30 ڈگری سے اوپر رکھنا ہے 31 ڈگری رکھ لیں 32 ڈگری رکھ لیں پہلے دن جب چوزہ آئے تب آپ نے 35 ڈگری مینٹین کرنا ہے دوسرے دن اس کا جو تمپریچر ہے آدھا ڈگری کم کر کے 34.5 ڈگری جو ہے وہ کرنا ہے اس سے ایک دن اور ہو جائے تو 34 پہ آ جانا ہے اس سے ایک دن اور ہو جائے تو 33 پہ لاکے اس کو مینٹین کر دینا ہے کم از کم 10 دن اس کو 33 ڈگری مینٹین کر کے رکھنا ہے اس کے بعد 10 دن جب ہو جائیں تو پھر آدھا ڈگری اور کم کر دیں یا ایک ڈگری کم کر دیں 31 32 پہ لاکے اس کو مینٹین کر دیں پکائی آگے ویسے بھی سردیاں ہیں تو اتنا temperature ان کو لازمی چاہیے اچھی growth کے لیے یہ دیکھئے دوستو یہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں جو ہے وہ چوزوں کی growth شیئر کر رہا تھا ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ابھی جب ان کو ادھر shift کروں گا تب بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر ایک proper شیئر کروں گا کیا کیا اس میں میں نے جو ہے وہ اس کا جو انتظام کرنا ہے heat کے لیے جو کیا کرنا ہے light کے لیے جو جو انتظام کروں گا یہ ماشاءاللہ سے ان کے لیے جو ابھی age ان کی اس time جو age ہے اس حساب سے بہترین جگہ کافی جگہ اتنی تو جیسے جیسے ان کی age بڑھتی جائے گی اس کو جو یہ میں نے آگے جو لگائے board لگائے ہوئے ان کو تھوڑا تھا ادھر کو کرتا جاؤں گا کھلا کرتا جاؤں گا اور ان کی جو size کے ساتھ سے ان کی جگہ پوری ہوتی رہے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے کیجئے گا کچھ بھائی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو کھائنڈی چینل کو اس کے اوپر سبسکرائب بٹن کے اوپر کچھ نہ کچھ مار دیں سبسکرائب لازمی کر دیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ